ملک کی سیاسی جو صورتحال ہے اس کا آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے تین چار نقاط کے اردگرد جو ہے آج کی سیاست گھوم رہی ہے سب سے پہلے تو نیچولی گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے سپیشلی معیشت کے حوالے سے حکومت کی جو مہنگائی کے حوالے سے جو کنٹرول کرنے کی پولیسی ہے حکومت نے جو اصلاحات کی بات کی تھی ایک تو یہ نکتہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی آج ضرورت ہے دوسرا ہے کہ اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں رسیئنز ہیں پلاننگ ہے ان کی اس حوالے سے اپوزیشن کا ردیعمل کیا ہے نیچولی اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے ایک پی ڈی ایم بنائی گئی تھی لیکن وہ پی ڈی ایم جو ہے سینٹ کے انتخابات کے دوران جو ہے اس کا شہرازہ بکھر گیا دو بڑی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی جو حقیقت میں پی ڈی ایم کی فارمیشن کی بنیاد تھی پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور آج پی ڈی ایم کی جو پوزیشن ہے وہ اس حد تک کمزور ہے کہ وہ شاید آپس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کر سکتے اور وہ کراچی کی ایکٹیویٹی سے ہمیں دکھائی دے رہا تھا ساتھی ساتھ جو الیکشن کے اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے اور حکومت جو ہے ای وی ایم مشینز جو ہیں جس کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا نام دیا جاتا ہے وہ انٹریڈیوز کروانے جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی انتخابات کرائے گے پچھلی چند دہائیوں کے دوران وہ تقریباً سارے کے سارے متنازر رہے جیتنے والا فیر الیکشن ہارنے والا دانلی ہوئی ہے سو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ای وی ایم جیسے باقی اصلاحات کو بھی لانے کی کوشش کر رہی ہے بٹ اپوزیشن کے اس کے اوپر شدید اترازات ہیں کہ یہ آنے والے الیکشنز کو چورانے کی ایک اور بہت بڑی سکیم تیار کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ ہے وہ پی اپوزیشن کا ایک حصہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دو بیانیے کی بات کی جاتی ہے کبھی ان بیانیے سے پیچھے ہٹا جاتا ہے لیکن شباز شریف صاحب جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک مفامت جو ہے اس کو اس پروسس کو آگے بڑھایا جائے خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے تاہم جو نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کا جو کیمپ ہے پارٹی کے اندر وہ شباز شریف صاحب کی جو یہ ایفرٹس ہیں ان کو ریزسٹ کرتا ہے اوپنلی بھی ریزسٹ کرتا ہے اور پارٹی کے اندر بھی ریزسٹ کرتا ہے ان تمام ایشیوز کے اوپر ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب رکھنہ کومیز احمدی بہت سینئر رانوما ہے پی ایم ایل این کے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی سینٹر عبدالقادر صاحب آپ پی ٹی آئی کے سینئر رانوما ہیں سینٹر صاحب آپ کے بھی بہت بہت شکریہ اور اخونزادہ چٹان صاحب فارمر ایم اے پارلیمنٹ کے ممبر سی سی کے ممبر ہے آپ پاکستان پیپس پارٹی کے چٹان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بات کا آغاز کرتے ہیں چٹان صاحب آپی سے یہ بتائیے گا کہ ایک قومی حکومت کی بات جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی شباز صاحب نے کراچی کے اندر کی اور جس کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی قیادت کے کہنے کے اوپر نواز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی مریم صاحب بہت قریب ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ شباز صریف صاحب کا اپنا ایک ذاتی ایک موقف ہو سکتا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ترجمان بھی چینج کر دی ہے ملک احمد خان صاحب کو انہوں نے بنا دی ہے شباز صاحب نے سو ڈیو تینک کہ کوئی ایسی گنجائش ہے موجودہ سسٹم کے اندر یا مستقبل میں کوئی قومی حکومت بنانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیجے آپ جو بھی بنائیں گے تو اس کے سامنے رکاو اٹھائیں گے یہ موجودہ ہائیبریٹ حکومت اگر آپ نے جس طرح کی بھی نظام کو درست کرنا ہے مہنگائی کو ختم کرنا ہے بیروزگاری کو ختم کرنا ہے نئی الیکشن کیلئے اصلاحات یا کرپشن کے خاتمے کیلئے کوئی اصلاحات تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ ہائیبریٹ حکومت کو ہم پہلے ختم کریں تو اس کے لئے تو ہم نے ایک قدم بڑھایا تھا اور ہم نے قومی سیملی میں بھی ایک ڈیومو پیش کیا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر پی ڈی ایم پھوٹ گیا اور موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئی تو کوئی بھی اس طرح کی تجویز مجھے قابل عمل لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو پھر یہ چاہیے کہ پی ڈی ایم پاکستان پی پرس پارٹی سے میں اس کو ماں پی بھی نہیں کہتا ہوں ایک ماں ذرت کریں کہ بھائی آپ ہمیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ پی ڈی ایم میں تھی کسی پارٹی کے سربراہ کو ہم نوٹس دے دیں اور پھر ہم سارے اکٹے ہو جائے اور مسلم لیگا پوزیشنیں پنجاب میں بھی اور قومی سیملی میں بھی یہ لیٹ کریں اور ہو سکتا ہے ہم پنجاب کا حکومت الحمدللہ اگر پی ڈی ایم پہلے کی طرح متحد ہو جائے اور کندی سے کندہ ملا کی چلے تو ہم پنجاب میں بھی ان کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں نظر آ رہا ہے سب بچے بچے کو بتائیں اور چٹان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کیوں نہیں پنجاب کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے اگر دیکھیں فائدہ پی ایم ایل این کا ہے کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا پنجاب جو ہے وہ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کا گھر ہے خاص کر جو جی ٹی روڈ کے اوپر جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ساؤت پنجاب کو آپ سیپرٹ رکھ سکتے ہیں بچ سٹل ان کی فالونگ زیادہ ہے تو پی پس پارٹی کو اس کا کیا بینفٹ ملے گا دیکھیں جی بینفٹ ملے گا اگر اس ہائیبریٹ حکومت سے ہمارا جان چھوک جاتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو اس کا پائدہ ملے گا یہ کیوں ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا صحیح جواب تو شیخ صاحب دے سکتے ہیں کہ یہ کیوں ختم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کئی لیڈران نے اس کے برملاب یہ اظہار کیا ہے کہ پنجاب میں جو بزدار کا حکومت ہے یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اور جب تک بزدار کا حکومت وہاں پہ رہے گا یہ وسیمہ کرم پلس کا تو اس کا پائدہ مسلم لیگ نوم کو ہوگا کہ ان کے لوگ معاظنہ کریں گے یہ وسیمہ کرم پلس کی حکومت کا شابہ شریف کی حکومت کے ساتھ معاظنہ کریں گے اور پھر پتا ہے کہ پرق صاحب ظاہر ہوگا تو اس وجہ سے مسلم لیگ کو اس کا بہت بڑا پائدہ ہوگا ہمیں جو پائدہ ہے وہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ پائدہ نہیں ہے ہمیں بس صرف یہ ہیں کہ جو ہائیبریٹ حکومت ہے جو مہنگائی کا توپان لائے ہے غریب اوام کو مہنگائی کے دوزخ میں جلا رہے ہیں جو بیرزگاری ہیں جو ہمارا خارجہ پالیسی ختم ہوا ایک زمانہ تھا کہ امریکہ اور چینہ کے بترین تعلقات تھے ہمارے دونوں کے ساتھ اچھی تعلقات تھے ایک زمانہ تھا کہ ایران اور سعودی کے بترین تعلقات تھے لیکن دونوں کے ساتھ ہمارے اچھی تعلقات تھے نیبر میں اسلامی دنیا میں چیٹان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں شیخ صاحب مجھے کائنٹلی یہ بتائیے گا کہ قومی حکومت کا ڈیریکٹلی تو انہوں نے نام نہیں لیا پر مائنس پی ٹی آئی سب کے ساتھ شہباز صاحب جو ہیں وہ چلنے کے لیے تیار ہیں مریم صاحبہ نے اس کی کلیریفکیشن کیوں دی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک نئے ترجمان جو ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ آگئی وعید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی امپارٹن بات کر رہے ہیں کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو کراچی میں دورہ کیا اس میں میرے گھر پہ بھی تشریف لائے اور کھانا میرے ساتھ تھا بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا دو تین گھنٹے ہم مل کرے اور تھریڈ بھی ڈسکس ہوا اور کراچی سے جاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے اگر لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ ہمارا ملک تو اس وقت تنہا ہو گیا ہے خطے میں بھی امریکہ ہمیں رابطہ نہیں کرتا موزی صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں وہ پھون نہیں اٹھاتے اور اس کے علاوہ جو خطے کی حالات ہیں نا افغانستان کے جو حالات ہیں اور جو ڈیولپ ہو رہی ہے بہت صورتحال معاشی صورت بہت زیادہ دگرگوں ہو گئی ہے اور ابتر ہو گئی ہے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیشہ یہ آپ کو یاد ہوگا بھی یہ یہی کہتے رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا بہتر ہو رہا ہے حالانکہ پچھلے دو مہینے میں اتنا انتہائی کرنٹ اکاؤنٹ ان کا خراب ہوا ہے پچھلے دو مہینوں میں تقریباً دو بلین ڈالر دھائی بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گئے ہیں صرف دو مہینے میں لیکن آپ کی حکومت کے ساتھ کمپیریزن وہ کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں اٹھارا سے بیس بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جی جی لیکن ان کا پچھے بہت کم ہو گیا تھا پچھلے سال کم تھا اب یہ کہتے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں میں ان کو اسمبلی میں بھی کہتا رہا کہ امپورٹ جو ہوتی ہے وہ راہ میٹریل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں امپورٹ میں ہم نے کم کر دی تو یہ کوئی اچھا ملک کی ایک آنمی کا سائن نہیں ہوتا آج یہی باتیں ہوئی ہمارے والی آج دور آ رہے ہیں امپورٹ جو ہے نا پہلی بار رہید پاکستان کی ایکسپورٹ سے تین گناہ ہو گئی تین گناہ پچھلے مہینے ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں رہی ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک سو سرسٹ ہو گیا آج نہیں لیکن شیخ صاحب what is the guarantee what is the guarantee that if we are going to you know remove this government PTI کو ہم فارغ کر دیتے ہیں عوام فارغ کر دیتے ہیں elections کے ذریعے کسی بھی طریقے سے نئی آنے والی government جو ہے وہ کیا guarantee ہے چینی جو ہے وہ پچپن روپے پہ آ جائے گا آٹا جو ہے وہ پینتالیس روپے پہ آ جائے گا پیٹرول جو ہے وہ تیرہتر روپے پہ آ جائے گا ڈالر جو ہے وہ پچانوے پہ آ جائے گا what is the guarantee وعید guarantee تو ایکنامکس میں یا financial matters میں نہیں ہوتی جو انہوں نے دیگر گون کر دے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہ سب کچھ ان کے دور میں ہوا ہے ہمارے وقت میں تو تھا اچھا شیخ صاحب میں پھر آگے بڑھتا ہوں مجھے یہ کائنلی بتا دیں کہ within the party what is the problem کہ ایک statement آپ کا صدر صاحب دیتے ہیں اور اس کی clarification جو ہے وہ چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے شاید خاکان عباسی صاحب کر دیتے ہیں مریہ مورنگزیب کر دیتی ہیں ایسن اقبال صاحب partially کرتے ہیں وجہ کیا ہے یہ دو بیانیے والا جو مسئلہ ہے یہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا within the party یا یہ کوئی strategy ہے آپ لوگوں کی جانبوچ کے اس طرح سے چلنا چاہتے ہیں نہیں بھئی میں جو سمجھتا ہوں میں ادھاتے دیکھیں نا threat bear اس کو discuss تو نہیں گیا گیا پارٹی کی میٹنگز میں لیکن میرے خالب میں اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ ایک بات کرے وہ انہوں نے کہا کہ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے نقصان کون پہنچا رہا ہے شیخ صاحب یہی میں سوال کروں میں آگے پھر چلتا ہوں سینٹر صاحب کی طرف یہ نقصان کون پہنچا رہا ہے یہ مطلب یہ سارے کوئی معصوم بچے تو ہیں نہیں ہیں یہ school going یا college going بچے تو ہیں نہیں they are very senior people بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور یہ پارٹی میں اختلاف رائے جو کہ میں خود آپ سے کے ساتھ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایک strategy مل جل کے بنانی ہے اور فیصلہ کرنا ہے نا جو یہ مفامیت اور مضامیت کی پالیسی چل رہی ہے چلیں شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آگے میں because دیکھیں within the house اگر آپ کا house divided ہے تو آپ ہمسائیوں کو اپنے ساتھ کیسے ملائیں گے ملکہ you talk i mean your party leadership talk of national consensus government لیکن آپ کی پارٹی کے اندر گھر کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بٹے ہوئے کمروں کے اندر بیٹے ہوئے ہیں سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو challenges ہیں آپ کی government کے لیے وہ سب سے زیادہ جو challenge ہے وہ معیشت کا ہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کی جو government i mean the PTI government ان کے لیے یہ خاص کر مہنگائی کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے ان سے بھی ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ مایوس دکھائی دیتے ہیں please go ahead بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you بہت شکریہ میں پہلے تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم ہے ان کا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اس وقت جو پارٹیاں ویروزگار ہیں ان کا stomach empty ہے وہ government چاہتی ہیں ان کو کبھی وہ کہتے ہیں کہ hybrid government ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ کون سے government ہے الحمدللہ elected government ہے عوام نے vote دیا ہے اور آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے sincere نہیں ہے اور جیسے میرے بھائی چٹان صاحب کہہ رہے تھے تو people's party کا تو خود ہی ایک بڑی افہام و تفہیم وادی policy ہے اور زرداری صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ establishment سے کسی طریقے سے ان کی understanding ڈولپ ہو جائے اور آگے چل تو قادر صاحب یہ تو آپ کے فائدے میں جا رہے ہیں نا جی یہ تو آپ کے فائدے میں ہے الحمدللہ کوئی چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے پی ٹی ایم میں کہ اس سے کوئی آگے آنے والے دنوں میں کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مال گورنمنٹ کی پرابلم ہو اور دن بہ دن جیسے گلگت میں آپ نے الیکشن کا دیکھا جیسے ازاد کشمیر میں دیکھا لوگوں کا اعتماد ہے اکران خان پہ لوگوں کا اعتماد ہے ٹرائم میسٹر پہ اور الحمدللہ دن بہ دن گرام اچھا ہے پوچھا ہے اب جو آپ بات کرنے ہیں ایکانومی کی ہماری ملک کی ایکانومی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پچھلے ڈیکیڈ سے پانچ سال سے نہیں دس سال سے نہیں ڈیکیڈ سے ہوتا ہے اور ہماری ایکسپورٹ ایمپورٹ کے مقابلے میں ہمیشہ آدھے سے بھی تم رہی اچھا ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اس کی گروتھ بھی بہت زیادہ ہے اور پاپولیشن کی جو گروتھ ہے وہ آپ کی کسی قسم کی بھی گروتھ کو کھا جاتی ہے یعنی آپ کے کوئی بھی پوزیٹیو آپ نے جو سٹیپس لیے ہیں پروڈکشن میں ایکسپورٹ میں کسی چیز میں وہ اس کو کھا جاتی ہے کالی صاحب آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ نے انیشیلی انیشیلی ایکانومی کے اوپر فائنینشل سیکٹر کے اندر یا ایکانومی کے حوالے سے جو کوئیٹ ڈیسیئن نہیں کیے اس کی وجہ سے بھی آپ کی گورنمنٹ کو پروڈم آیا نہیں کوئی دیسیئن دیکھیں جی ہمیں جس وقت گورنمنٹ ملی دیر ور آنلی سکس تو سیون بلین ڈالر ریزر دن کنٹری اور ہر ادارہ یہ کہہ رہا تھا یعنی آئی ایم ایم یا کوئی انٹرنیشنل جو انسی چیوشن ہیں کہ یو پیپل آر آئی ایم ایف کے پاس وہ خود شروع مینے گئے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس چھے یا سات ارب جو آپ تو چھوڑ گئے گئے تھے اور انہوں نے جو لونز دیئے تھے پچھلی گورنمنٹ نے وہ انہوں نے اپنی بیننس شیٹ میں پارک کرنے کی دیکھ نہیں اور پارک کر دے چھپا کر رکھے دیں جس سے پورے کے پوری آپ کی جو GDP to debt ratio تھی اگر وہ کسی ملک کی 90% یا 95% ہو جائے تو multifact ہوتا ہے 60% سے اگر اوپر ہو جائے GDP to debt ratio تو آپ کو دنیا ایک loan دینا بند کر دیتی ہے ہمارا ملک وہاں پہنچا ہوا تھا ہم نے loans دی ہم نے بے دہا funding کرائی آج ریشو کیا ہے ہمارا آج ریشو اسی کے قریب ہے لیکن ہم بیشے کی طرف لا رہے ہیں چلیں چلیں ٹھیک میں ایک شورٹ بریک ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہمارے ساتھ رہیے گا ملک ملک سیاد صورت حل پہ گفتگو کی جاری ہے چران صاحب مجھ یہ بتائیے گا کہ ای وی ایم سے آپ کو کیا مسئلہ ہے ای وی ایم سے ہم اتین مسائل سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا پراجیکٹ لانچ کرنا یہ حکومت کا آئین کو اگر آپ پڑے تو آئین میں یہ حکومت کا کام نہیں یہ الیکشن کا کام ہے یہ حکومت خود کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ابجیکشن تو ہمارا یہ ہے دوسرا ابجیکشن ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلہ ہوا پوپوں کے پانی پیتا ہے ایک بار ہم رٹی اس کے جلی ہوئی ہے اور تو اس وجہ سے ہم دوسرے بار ٹکنالوجی پہ اس طرح کا اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ہم نے ایک ٹکنالوجی پہ اعتماد کیا تو ٹکنالوجی کے وجہ سے ہم ڈسی ہوئی تے جس کو آدالتوں میں بھی اب ہم کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ہے اگر ہم آدالتوں میں جائے کیونکہ یہ داندلی ہمارے ساتھ ایک سسٹم کے نیچے ہوا تھا اور اس کی ذریعی ہوا تھا تو دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی مشین کی وجہ سے پاکستان میں جو داندلی ہیں جو کوئی الیکٹرانک مشین لا کے اور اس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے کہ ساپ اور شپاپ الیکشن کریں ہم یہ سمجھ دیں کہ جب تک ہمارا اسٹیبلشمنٹ جب تک ہمارے ادارے الیکشن میں مداخلت کریں گے ہمارا الیکشن داندلی سے ساپ نہیں ہو سکتا ہے ہم ساپ بلکل واضح مداخلت کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی ایک پورے پلان کے ذریعے دوزار آٹھ میں حکومت دی گئی ہمیں پلان کے ذریعے کمزور کر دی ہمیں وومن ڈیٹ نہیں کیا جس کے وجہ سے ہم بیٹ کے اور قانون شیخ صاحب ہم نے حکمت عملی کی وجہ سے اٹھاروی ترمیم کیا وہ چٹانسا بات کی بات ہے ٹھیک ہو گیا لیکن تیرہ سال سے آپ لوگ دیکھے نا دو تین انتخابات آپ سن میں جیتے ہیں تو وہاں پہ پھر فیئر الیکشن ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں میں کوئی پارٹی کا نام مجھے بتائے شیخ صاحب مطلب آپ لوگوں کو بھی وہی ہینلنگ آف مشین سے پرابلم ہے مشین ایسیل نہیں پرابلم جی دیکھیں نا مشین ہم جیسے چٹانسا نے کہ دودھ کا پھونک پھونک کر پیتا ہے یہ ہمیں جب تک کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ جن کا کام تھا کہ الیکشن کے رفارمز کر کمیٹی میں جو چیز بھی تیہ ہو جائے آپ اس میں مل کیوں نہیں ہم سے میٹنگ کرتے ان کو ڈر کس چیز کا ہے پہلے تو یہ جو بھی انہوں نے الیکٹرانک مشین دکھانی ہے پہلے تو الیکشن کمیشن کو دکھائیں الیکشن کمیشن کے بھی اترازات ہیں پہلے تو ان کے ساتھ بیٹھے نا ان کو دکھائیں یہ بات یہ میں کہتا ہوں کہ ملک میں جیسے کہا گیا کہ کبھی بھی فیئر الیکشن شاید ہی کبھی ہوئے یہ فرنکلی یہ کہنا چاہیے یہ کہیں الیکشن منپلیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں دیکھیں انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں کبھی کسی کوئی شکایت نہیں ہمارے ہاں جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوں پری پول الیکشن شیخ صاحب آپ معذرت کے سطح مائن مت کیجئے جو سوال میں نے چٹان صاحب سے کیا یعنی ان کو میں ان فیک کومنٹ کیا وہی آپ کو بھی کروں گا دوزار تیرہ والے فیئر الیکشن دو کا الیکشن میں جیتا ہوا تھا خود اپنی بات کر رہا ہوں چنی اوٹ سے آپ نکل والی یہ سارے میڈیا جو ہے ابھی اس میں یہ ہوا کہ پہتالیس پولنگ سٹیشن وں کہ الیکشن فیئر ہوا تھا اس کے بعد الیکشن فیئر نہیں ہو رہے اور یہ بات اچھی نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے یہ دیکھیں انڈیا کیوں نہیں آخر شکایت ہوتی ہمارے الیکشن کمیشن کو مضبوط ہونا چاہیے ہمیں سب کو بیٹھ کے لای عمل بنانا چاہیے جو سب مانے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا شیح صاحب بلکل بلکل صحیح ہے یہ پاس ہوگیا اور وہ الیکشن کوئی اور مانے گا رہی اس میں کوئی بھی تصریم کادر صاحب آپ لوگ آنے والے الیکشن کو بھی چوری کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں this is what the opposition is saying please go ahead رات کو یہ اعلان کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ میں مبارک دیتا ہوں رات گیارہ بجے سبب گیارہ بجے تو آپ کیا خیال تھا کہ رات کو دس گیارہ بجے سارے بیٹ کے اعلان ہو گیا تھا تو پاکستان میں ایک ٹرنڈ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا جب آپ پھار جائیں گے اپنے رونا ڈال جینا تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا جو ایک سو چھبیس دن کا جو درنہ تھا وہ رولہ جو تھا وہ بیمانی رولہ تھا جی دوسری بات آپ بتائیں کہ اگر ٹیکنالوجی پہ آپ نہیں جائیں گے یہ کہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹیل ڈیٹیل بریفنگ ڈیٹیل ہے ان کے تمام پیسچنز ریٹن لیے گئے ہیں ان کو ریٹن جواب دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کو بریفنگ دی گئی ہے یہ تو ہماری جو پارٹیز ہیں یہ گھر سے ہی کراس لگا کے چلتی ہے کہ یہ پوائنٹ آرہا ہے کہ جنڈا وہ ٹرس ڈیفیسٹ کا ہے بنیادی طور پہ اعتماد اس کا پرابلم ہے تمام سیاسی جماعتوں کا الیکشنز کے حوالے سے ہو دس اس ایک سیریس نوٹ اور کوئیسٹن دیٹیل میں ایک اور شورٹ بریک کوئی لیلو واپس آکھے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں تینوں امانوں سے روکویسٹ یہ ہے کہ بتا دیجئے گا کبل اس وقت الیکشن جو ہیں دو یو تنگ کہ وہ مسائل کا حل ہیں دیکھیں جی مسائل پاکستان میں ہم نے بہت ساری تجریب کی ہمیں کوئی اور تجریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ڈیکٹیٹروں کو آزمایا ہم نے جس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں جہا تک الیکشن کی داندلی کی بات یہ ظاہر ہے کہ ہر دور میں داندلی ہوئی ہے لیکن دو ہزار اٹھار میں جو داندلی ہوئی ہے انہوں نے تمام داندلی وں کے بعد دیکھ لیں اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی پنجاب سے ہار گئی وہ نہ مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے نہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے ایک پختون خواہ ایسے جگہ تھا جہاں بھی یہ لوگ حکومت بنا سکتے تھے لیکن باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ محکم میں ذراک والے جاتے اور جو جنگ تاریم کا جہاز اس میں ڈالتے اور بنی گال علاقی یہاں پہ شامل کرواتے تو اس طرح کا داندی نہ کبھی پہلی ہوا ہے اور نہ پاکستانی قوم کسی کو یہ اجازت دے گا کہ وہ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب آپ کینلی بتا دے کبل از وقت الیکشن جو ہے جی وعید یہ تو چٹان صاحب نے صحیح کہ فیئر الیکشن حل ہے لیکن کیونکہ اتنا زیادہ محصو اتنا زیادہ محشت خراب ہوگی ہے لوگوں کے حالات دگر گو ہیں اور ملک جو ہے ہمارا نکلے کہ الیکشن جلد ہو جائے تو یہ بلکل حل ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ یہ تو پانیوانی سسٹم میں اگر خود حکومت چاہے کہ وہ الیکشن پہلے شیخ صاحب ایک پریزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر ان الیکشن کے بعد بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے دیکھن پی ٹی آئی آنے کا چانس تو بلکل نہیں ہے لیکن آ جاتی ہے تو ہر پارٹی کو تسلیم کرنا جمہوریت ہے لیکن جو حالت ہوگی ملک دیکھیں نا اتنا زیادہ یہ مہنگائی کے بات جو 21 کروڑ لوگ ہیں 22 کروڑ میں سے چند لوگوں کو بڑے بزنس مین کو فائدہ ہوا ہے بڑی انڈسٹری والے کو بینیفیٹ ملا ہے کیونکہ کمارڈویٹی پرائیس بڑھ گئی ہیں امپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن وہ چند ملین ہے دو چار ملین شیخ صاحب ہمارے بزنس مین جو محاصرت کے ساتھ یہ جو انڈسٹری ہیں یہ جو مطلب تھوک پہ چیزیں باہر سے منگواتے ہیں یہاں پہ میڈل مین یہ سارے ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا حکومت کتنا ٹیکس لگاتی ہوگی جتنا یہ لوگوں کا خون چوستے ہیں سو دیئر پارٹ آف تا پرابلم آئی ٹھنک نہیں نہیں بھئی یہ آپ کو پورا اندازہ نہیں ہے میں مجھے پچپن سار ہوگے بزنس میں کوئی بھی نہیں پرافٹ زیادہ لگے ایک اوپن کمپیٹیشن ہوتا ہے بس بارہ مدلہ مارکٹ 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 تو اس کو پھر اسٹریٹ تو پھر وہاں پہ نظر نہیں آئے گی اکادر صاحب قبل اس وقت الیکشن جو ہے سیونٹی سیونٹ میں ہم نے دیکھا تھا بٹو صاحب نے جو ہے ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کی پوپلیرٹی بہت زیادہ ہے آپ انتخابات کروا دیں اس کے بعد ایک پوری ہسٹری ہے وہ سب جانتے ہیں کیا پھر ہوا آج کیا عمران خان صاحب کو پارٹی کے اندر یہ مشورہ دیا جا رہے کہ آپ سال پہلے کچھ چند ماہ پہلے الیکشن کروا دے تاکہ آپ کو بینفیٹ ہو جائے پلیز بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جمہوریت کو دیموکریسی کو کانٹینیوٹی دینی چاہیے اور بڑے عرصے کے بعد پچھلے دو تین ٹین پانچ پانچ سال کے بزنے ہیں ایون ان میں بھی پی ایم چینج ہوگے کوئی ریزن ہوئی لیکن اگر یہ سمجھ جمہوریت یہی بیوٹی ہے کہ جب ہم پانچ سال پورے کریں گے اگر ہم لوگوں میں ہماری گورنمنٹ عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہی عوام کو پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ ان کو ریلیف نہیں دیری تو یہ اس کا احتساب خود ہو جائے گا اور اس کو آگے بورڈ نہیں ملے گا تو یہ پہلے الیکشن اور بعد میں الیکشن جو ہے یہ بلکل ایک ایر ایلیمنٹ چیز ہے یہ تینیور ابھی دو سال سے بھی کم رہ گیا ہے تو اگر آپ یہ سمجھ تے ہیں پی ٹی اگلے الیکشن میں بہ آسانی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ووٹ لے سکے تو یہ جو رائے دی جاتی ہے یہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کیلئے کیونکہ وہ ایر 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 پورے طریقے پرائم نیسٹر عمران سینیٹر جتوایا انہوں نے ایک گھنٹہ نہیں لگا اور انہوں نے آپ کو یا پورے پاکستان کو شو کیا کہ پوری لوگ پوری ایر ایر پوری گورنمنٹ پوری ان کے ساتھ ہیں سنیں انہوں نے کافی تریٹس بھی دیئے تھے کہ میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا یہ مجھے بتائیں کہ کوئی اور برین کسٹر ہوتا میں مازد کے ساتھ ٹائم ٹائم آور ہو گیا بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب سینیٹر عبدال قاضر صاحب خونزاد چٹان صاحب تین نوانا شکریہ ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجاز دیجئے اللہ حافظ